کا حل جو ہے پاکستان کی مشکلات کا حل کامیابی کا راز ترقی کا راز اس کو چیلی کیا اور اس کے لیے ایک ایسا انداز اپنایا کہ جس میں ہونی تھی تو اس آئینی عمل کو بے وقت کرنے تماشا بنانے کے لیے جو ہے وہ لانگ مارچ کا ڈھونگ رچایا گیا اور اس حسنے میں اور متدد جو ہے وہ ہیلے بہانے جو ہے وہ کیے گئے لیکن بالاخر پوری قوم کی دعاوں اور پاکستان کے بہترین مفاد میں پاک فوج کے سربراہ کا آئینی عمل آئینی طریقہ کار اپنی کمال ڈگنٹی وقار اور طریقہ کار کے مطابق جو ہے جو روایت تھی اس کے مطابق مکمل ہوا اور خدا کا شکر ہے کہ اس عمل کو سبوتاز کرنے کے تمام بہانے ہیلے جو ہے وہ ناکام ہوئے اور پاک فوج کے بہترین سولجر اور اس قوم کے ثبوت سید آسم منیر صاحب نے بطول چیف آف آرمی سٹاف جو ہے وہ انہوں نے عوضہ سنبھالا ہے جبکہ سہر شمشاد مرزا صاحب جو آئین چیف آف سٹاف کمیٹی کے چیئرمین کے عوضے پہ فیض ہوئے ہیں ہم دونوں کو جو ہے وہ مبارک بات بھی پیش کرتے ہیں ہیں اور امید کرتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنی بہترین صلاحیتوں سے اس ملک اور قوم کے بہترین مفاد میں جو ہے اپنی ذمہ داریاں جو ہے انہیں نبھائیں گے اب اس کے بعد چاہیے تو یہ تھا کہ عمران خان صاحب اپنا جو ہے وہ چھبیس نومبر کا جو عمل ہے استعمال جو کرنا چاہتے ہیں وہ اس کو ملتبی کر دیتے لیکن وہ بزد ہیں اور وہ کل چھبیس نومبر کو راول پنڈی میں جو ہے وہ یہ اجتماع جو ہے وہ کرنا چاہتے ہیں میرہوں نے آج بھی یہ مشورہ ہے کہ عمران خان صاحب یہ اب بے مقصد اجتماع جو ہے اس سے آپ ملتبی کر دیں کیونکہ آج میں نے میٹنگ لی ہے تمام انٹیلیجنس اجنسیز نے ریڈ الیٹ کے طور پہ اس اجتماع کے متعلق حکومت کو اگاہ کیا ہے کہ اس سے کوئی بھی دہشتگرد تنظیم یا دہشتگرد جو ہے وہ فائدہ اٹھا سکتا ہے آپ کی اپنی جان کو بھی جو ہے آپ کو بھی جو ہے وہ خطرہ لاحق ہے اور اس میں کچھ آپ نے بھی خود بھی کنٹیبیوشن جو ہے وہ کی ہوئی ہے جس کا میں نے پچھلے دنوں جو ہے وہ ذکر کیا تھا تو اس لیے آپ کے پاس ابھی بھی وقت ہے کہ آپ اس اجتماع کو کیونکہ یہ اجتماع جو ہے اس کا آپ نے بہت پہلے سے جو ہے وہ اعلان کیا ہوا تھا اور ایسے اجتماعات اور ایسے جو پروگرامز ہیں ان میں کیونکہ ایک سپیس ہوتی ہے بہت زیادہ ٹائم ہوتا ہے تو وہ پھر جن لوگوں کے ایبل ڈیزائن ہوں تو انہیں بھی پھر وہ موقع مل جاتا ہے کہ وہ اس میں اپنے جو ہے وہ غلط مقاصد کے لیے جو ہے وہ اپنے آپ کو تیار کریں ہم نے حکومت کی طرف سے اڈوائزری بھی جاری کی ہے آج میں نے میٹنگ میں چیپ سیکٹری پنجاب اور آئی جی پنجاب کو خود میٹنگ میں جو ہے وہ اس بات سے آگاہ بھی کیا ہے کہ جلسہ کے چاروں اطراف جو ہے وہ سخت حفاظتی انتظام ہونا چاہیے اور وہاں پہ کوئی بھی آدمی جو ہے وہ جامعہ تلاشی کے بغیر اسے داخل جو ہے وہ نہ ہونے دیا جائے سٹیج کو جو ہے وہ بائی آل میلز بولٹ پروف رکھا جائے اور بولٹ پروف جو انتظامات ہیں ان کو کسی بھی جو ہے وہ وقت جو ہے وہ نہ ہٹایا جائے سٹیج کی جو انٹری ہے جو سٹیج پہ جو لوگ ہوں گے اس کو نہ صرف محدود رکھا جائے بلکہ ان لوگوں کے اوپر جو ہے وہ پوری نظر رکھی جائے یہ خاص طور پہ دو تین پوائنٹس جو ہیں وہ ان کو ان انٹیلیجنس ریپورٹس کی بنیاد کی اوپر جو ہے وہ ان کو بابر کروائے گئے ہیں کہ ان چیزوں کا جو ہے وہ خاص طور بخیار رکھیں اگر انہوں نے ہر قیمت پہ ہر قیمت پہ جو ہے وہ یہ اجتماع جو ہے انہوں نے اگر کرنا ہی ہے ویسے اگر وہ نہ کریں تو وہ اس شرمندگی سے بھی بچ سکیں گے جو انہیں شاید یہ اجتماع جو ہے وہ کل کا کرنے کے بعد جو ہے وہ انہیں محسوس ہوگی یا انہیں جو ہے وہ دیکھنے کو جو ہے وہ ملے گی اور میری عوام سے بھی اپیل ہے کہ یہ کوئی ازادی مارچ نہیں ہے یہ فتنہ اور فساد مارچ ہے یہ پاکستان کی ترقی نہیں پاکستان کی تباہی کا مارچ ہے یہ پاکستان میں سیاسی عدم استحکام پیدا کرنے کا مارچ ہے یہ پاکستان کی معاشر کو تباہ کرنے کا جو ہے وہ مارچ ہے اس مارچ کو پاکستان میں نفرتوں کو بڑھانے کے لیے جو ہے وہ استعمال کیا جائے گا تو اس لیے میری تمام محبے وطن شہریوں سے یہ اپیل ہے بلکہ جو لوگ پی ٹی اے کو سپورٹ کرتے ہیں میری ان سے بھی اپیل ہے کہ آپ سپورٹ کریں ان کو اگر آپ سمجھتے ہیں تو آپ ووٹ بھی دیں جمہوری عمل جو ہے اس میں آپ جس طرح سے مناسب سمجھیں آپ ان کا جو ہے وہ ساتھ دیں لیکن اس شیطانی عمل میں اور اس فتنے اور فساد کے عمل میں آپ ان کا ساتھ نہ دیں آپ ان کو اس کام سے روکیں اور اس میں ان کی کسی طرح کی جو ہے وہ معاملت نہ کریں کیونکہ یہ عمل جو ہے یہ پاکستان کے مفادات کے خلاف ہے اور کسی بھی جماعت اور کسی بھی فرد کے ذاتی یا سیاسی مقاصر جو ہیں وہ پاکستان کے سیاسی مفادات اور مقاصر سے اوپر نہیں ہیں بلکہ اس کے نیچے ہیں کیونکہ اگر پاکستان اللہ کے فضل سے قائم رہے گا قائم ہے تو اسی میں ہم سب کا جو ہے وہ مفاد جو ہے وہ وابستہ ہے تو اس لیے جو ہے وہ عوام اس غلط عمل میں جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ معاملت یا ان کی جو ہے وہ سپورٹ جو ہے وہ ہرگز نہ کریں اور ملک میں جو ہے وہ ایک آہ سیاسی اور جمہوری آہ جدو جہد کو جو ہے وہ آگے بانے دیں اور آہ یہ فیصلے جو آئین کی عملداری سے متعلق آداروں کے بھی ہیں سیاسی جماعتوں کے بھی ہیں سیاسی جماعتوں کی ایک بڑی لمبی جدو جہد تھی تو اگر آپ وہ کامیاب ہوئی ہے تو اس کامیابی کو جو ہے وہ ہمیں آگے لے کے جو ہے وہ چلنا چاہیے میں اس موقع پہ آخر میں عمران خان صاحب سے بھی یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس بے مقصد جو ہے یہ جو آپ نے یہ اتنی آہ لمبی جو ہے وہ پہلے آپ نے لانگ مارچ کیا اور آہ وہ اس میں جتنی لوگوں نے پارٹسپیشن کی ہے ویسے آپ کو تو جو آپ کے سامنے جب لانگ مارچ رزانہ شروع کرتے تھے تو وہ جو دو ڈائیزار مندہ سامنے کھڑا ہوتا تھا آپ کو لگتا تھا کہ یہ ٹھاٹھیں مارتا ہوا سمندر ہے انسانوں کا تو اب کل بھی آپ نے اسی طرح سے ایک سمندر جو ہے وہ آپ نے یہاں پہ کھٹا کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے یہ خاص تاریخ جو ہے وہ رکھی چھبیس نومبر کہ اس دن آپ نے یہاں پہ آنے کا پروگرام تھا آپ کا تو اب اس کا کوئی مقصد تو ہے نہیں اور جو مقصد آپ بیان کر رہے ہیں آپ یہ فرما رہے ہیں کہ میں الیکشن کی تاریخ مجھے چاہیے میں الیکشن کی تاریخ لینے آ رہا ہوں عمران خان صاحب آپ کو پنڈی سے الیکشن کی تاریخ نہیں ملے گی اب یہ جو ہے وہ اب جو ہے نا بات پرانی ہو گئی ہے آپ کو اسٹیبلشمنٹ الیکشن کی تاریخ نہیں لے کے دے گی اگر اسٹیبلشمنٹ نے آپ کو الیکشن کی تاریخ لے کے دینی ہوتی تو آپ نے جو پچھلے پانچ چھے ماہ میں آپ نے جو کچھ کیا ہے جو کچھ آپ نے بیان کیا ہے جو کچھ آپ نے تقریر کی ہے اور جس انتہا تک آپ گئے ہیں اگر آپ کی اس بلیک میلنگ میں کسی نے آنا ہوتا تو پھر شاید آپ کو تاریخ لے دیتے آپ نے تو یہ سارا کچھ اسی لیے کیا کہ یہ مجھے کہ اتنا مجبور ہو جائیں کہ وہ کہیں کہ یا اس کو تاریخ لے کے دو اور جان چھڑاؤ لیکن اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اب اس بات کے اوپر ایز انسٹیوشن جو ہے وہ کھڑی ہے اور وہ اپنے فیصلے کو جو ہے وہ فیصلے کے اوپر کھڑی ہے کہ وہ کسی قیمت پہ بھی جو ہے وہ اپنے آئینی رول سے نہ پیچھے ہٹے گی نہ اس سے جو ہے وہ باہر آئے گی تو اس لیے اب آپ کو کسی نے اس طرح سے تاریخ نہیں لے کے دینی ہاں الیکشن کی تاریخ جو ہے آپ سیاست میں واپس آئیں آپ سیاستدان بنیں اس قوم نے آپ کو سیاستدان بنایا ہے اس قوم نے آپ کو ایک سیاسی جماعت کا سربراہ بھی آپ بنے ہوئے ہیں آپ جو ہے وہ برسے اقصدار بھی رہے ہیں پونے چار سال آپ وزیراعظم رہے ہیں آپ اسمبلی کے میمبر بھی منتخب رہے ہیں اسمبلی کا حصہ رہے ہیں آپ سیاستدان بنیں اور پارلیمانی جمہوری سسٹم میں حضب اقتدار اور حضب اختلاف گاڑی کے دو پئیے ہیں اس کے بغیر گاڑی چل نہیں سکتی آپ نے حضب اختلاف کے بغیر گاڑی چلانے کی کوشش کی آپ نے حضب اختلاف کو جلوں میں بند کر کے ان کو ان کا خاتمہ کرنے کا پروگرام بنا کے آپ نے گاڑی کو چلانے کی کوشش کی آپ اپنا ٹینیورٹ نہیں پورا کر سکے آپ اس ملک کو ترقی دینے کی بجائے اس ملک کی تباہی کا باعث بنیں آپ اس ملک سے کرپشن ختم کرنے کی بجائے آپ نے ایسی کرپشن کی داگ بیل ڈالی کہ جس کرپشن کے متعلق معلوم کر کے سن کے بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ یار کوئی اتنا گھٹیا لیبل پہ بھی جا کے جو ہے وہ کرپشن کا سوچ سکتا ہے یا کر سکتا ہے تو معاملہ یہ ہے کہ یہ یہ عمل جس میں آپ بری طرح سے ناکام ہوئے ہیں اب اس زد کو چھوڑیں اس میں آپ کسی صورت جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتے یہ آپ کی ناکامی جو ہے وہ آپ کے سامنے اس وقت جو ہے وہ لوشتہ دیوار ہے آپ سیاستدان بنیں سیاستدانوں میں واپس آئیں آپ پی ڈی ایم کی قیادت سے بیٹھیں آپ مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملیں زرداری صاحب سے ملیں اختر جان مینگل صاحب آپ کے علائی رہے ہیں آپ ان سے ملیں آپ خالد مقشی صاحب سے ملیں آپ خالد مقبول صدیقی صاحب سے ملیں ان سے کہیں کہ جی ہمارے ساتھ بیٹھ کے بات کریں اور ہمارے ہمیں جو ہے وہ الیکشن کی ڈیٹ کا ہمارے ساتھ بیٹھ کے تیین کریں وہ آگے جو ہے وہ وہ قوم حکومت کے اتحادی ہیں آپ اگر میاں نواز شریف سے ملنا چاہیں اگر آپ میاں شہباز شریف سے ملنا چاہیں تو مجھے تو پوری امید ہے کہ وہ جیسے سیاستدان ہے میرا سے انہوں نے سیاست ہمیشہ کی ہے وہ بھی انکار نہیں کریں گے اگر آپ کو کوئی دکت پیش آئے تو میری خدمات جو ہیں وہ حاصل ہیں میں بھی اس سرسلے میں آپ کی مدد کرنے کو تیار ہوں میں آپ کا سیاسی مخالف ضرور ہوں لیکن بالکل میں نے کبھی آپ کو جو ہے وہ دشمن نہیں سمجھا جو آپ شاید ایسے ہی سمجھ رہے ہیں لیکن میں آپ کو صرف اپنا سیاسی مخالف سمجھتا ہوں اور میں آپ کے سیاسی نظریات اور سیاسی سوچ میں جو خامیاں ہیں ان کی نشان دے ہی جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ کرتا رہا ہوں اگر کبھی کوئی سخت لفظ کا چناؤ ہوا ہے تو وہ آپ کے الفاظ کی وجہ سے ہی ہوا ہے آپ کی جو اپنا تقاریر ہیں اور آپ جس طرح سے مجھے پکارتے ہیں یا میری قیادت کو پکارتے ہیں تو اس وجہ سے کبھی ہوا ہوگا ورنہ ہم تو پوری طرح سے جو ہے وہ اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ ایسا نہ ہو اور میں یہ آپ کی گفتگو کی آپ کی تقاریر کی نشان دے ہی کروں کہ آپ کی جو یہ سوچ ہے کہ جی میں مخالف سیاسی جماعتوں یا سیاسی لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کی بجائے مر جانا پسند کرتا ہوں یہ اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے پارلیمانی جمہوری سسٹم میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے اگر آپ اس سوچ پہ قیم رہیں گے تو پھر آپ کی اس ملک کی سیاست میں کوئی گنجائش نہیں ہے معذرت کے ساتھ تو اس لیے اگر آپ الیکشن کی اہلی ڈیٹ چاہتے ہیں تو وہ آپ سیاستدان بنیں سیاست میں واپس آئیں اور سیاستدانوں کے ساتھ جو ہے وہ ڈائلہ کریں سیاستدان جب آپس میں بیٹھتے ہیں جب آپس میں گفتگو کرتے ہیں تو ڈیڈ لاکس ٹوٹتے ہیں فیصلے بدلتے ہیں میں نے الیکشن کروانے سے متعلق اتحادی حکومت کا پچھلے سات آٹھ ماہ میں جتنا بھی عرصہ ہوا ہے اس میں بھی میں نے فیصلوں کو تبدیل ہوتے ہوئے دیکھا ہے میں نے اپنے لیڈر کو بھی ایک فیصلے کے اوپر ہوتے ہوئے جب دوسروں کے ساتھ بیٹھے ہیں ڈائلہ ہوا ہے آرگومنٹ ہوا ہے گفتگو ہوئی ہے تو ان فیصلوں میں بھی جو ہے وہ امینمنٹ تبدیلی جو ہے وہ میں نے دیکھی ہے تو جب سیاستدان بیٹھتے ہیں تو پھر فیصلے تبدیل بھی ہوتے ہیں اور ڈیڈ لاغ جو ہے وہ ٹوٹتے ہیں لیکن آپ جس کام کے اوپر لگے ہوئے ہیں وہ کام آپ نے پچھلے چار ماہ پانچ ماہ میں بہت کر لیا ہے اب اس طرف سے جو ہے وہ آپ امید مزید نہ رکھیں اور واپس آئیں اپنا جو ہے وہ پارلیمنٹ میں واپس آئیں پارلیمنٹ کا حصہ بنے سیاست کا حصہ بنے سیاسی جماعتوں کا حصہ بنے تاکہ پاکستان جو ہے وہ کامیاب ہو پاکستان آگے بڑے پاکستان جو ہے وہ معاشی طور پر ترقی کرے یہاں پہ مہنگائی دور ہو یہاں پہ ڈالر نیچے آئے یہاں پہ جو ہے وہ عام آدمی کی زندگی جو ہے وہ آسان ہو عام آدمی جو ہے وہ خوشحال ہو اور یہ عمل جو ہے یہ آگے بڑے اور اگر آپ یہ نہیں کرتے تو پھر آپ ان تمام چیزوں کے ذمہ دار ہیں مہنگائی کے بھی آپ ذمہ دار ہیں معاشی تباہی کے بھی آپ ذمہ دار ہیں سیاسی عدم استحکام کے بھی آپ ذمہ دار ہیں اور جو عام آدمی کو مشکلات درپیش ہیں اس کے بھی آپ ذمہ دار ہیں تو اس لیے آپ کو چاہیے کہ آپ اس ملک اور قوم کے اوپر رہم کریں اور اپنی اس بے جا زد کو جو ہے وہ چھوڑ کے واپس سیاست آئین سیاست کریں تاکہ ملک جو ہے وہ آئین اور قانون اور جمہوری جمہوریت کے مطابق جہاں وہ آگے بڑھ سکیں بہت شکریہ دار اللہ صاحب ڈانجے ہیں مرانہ صاحب جی آپ نے اپنے اقتضاییے میں دو باتیں کی کہا کہ قانون اور آئین کی اکمڑانی سے منترکی کرتے ہیں اور ساتھ آپ نے کہا کہ فوج نے ایک قسم کا عادہ کیا ہے کہ اس لیے اثر پر ادم جانتے ہیں سر جب فوج نے کیا ہے اور انسٹیٹوشن نے جو ہے وہ باقیدہ ڈی جی آئی اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے پوری قوم کے سامنے بیٹھ کے یہ وعدہ کیا ہے پوری قوم کے سامنے بیٹھ کے یہ اعلان کیا ہے کہ ہم نے کب سے جو ہے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اے پولیٹیکل کردار جو ہے وہ اپنائیں گے ہم سیاسی معاملات میں دخل نہیں دیں گے یہ کمیٹمنٹ ہے ان کی پوری قوم کے ساتھ کمیٹمنٹ ہے تو اس کمیٹمنٹ کو لبانا اس کمیٹمنٹ کی جزیات میں اترنا یہ ان کا کام ہے یہ ہمارا کام تو نہیں ہے اور ہمیں پوری امید ہے اور خاص طور پہ جو سربراہ ہیں جنرل سید آسم منیر صاحب کہ وہ اس فیصلہ کرنے میں بھی یقینا شامل تھے یا جو ہماری انفرمیشن ہے کہ اس میں ان کا ایک بنیادی کردار تھا تو وہ کیوں اپنے فیصلے کو جو ہے وہ ان 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 ڈیٹیلز جو ہے جس کی آپ نے بات کی ہے تو اس کو وہ کیوں جو ہے وہ نفذ نہیں کریں گے سر یہ بتائیں کہ ایک تھرنڈ لیٹر میں وہ جاری کیا گئے اس نام مارس کے حوالے سے چاروں صوبوں کو جس میں اجے کی اور نگل بلکسام میں شامل تھے اس میں القاعدہ کا ذکر کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ حملہ کر سکتی ہے ہمارا بربیٹم تو یہ ہے پانچ سال سے کہ القاعدہ ایجسٹ نہیں کر رہی پاکسان میں تو کیا راول پنڈی میں مری روڈ پہ آ کے القاعدہ حملہ کر سکتی ہے دیکھیں جی یہ القاعدہ کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے کہ القاعدہ نے آنا ہے کہیں سے انہوں نے یہاں پہ کوئی ایجنٹی پیدا کرنا ہے نا پیسے دینے ہیں نا کسی کو تو یہاں پہ کیا خیال ہے آپ کا کہ ایسے لوگ آبیلیبل نہیں ہیں معاملہ یہ ہے کہ ہر وہ ایجنسی جو اس وقت چاہتی ہے کہ پاکستان میں خانہ جنگی ہو انارکی ہو افرد افری ہو یہ آپس میں لڑے اور مرے آپس میں وہ کیوں اس صورتحال سے فائدہ نہیں اٹھائے گی کہ ایک سیاسی رہنماء نے اپنی زندگی میں ہی اپنے قتل کی ایف آئی آر جو ہے وہ درج کروا دی ہے اور اپنے مخالفین کو اس میں نامزد کر دی ہے بغیر کسی ثبوت کے اور لکھ دیا ہے کہ اگر یہ فلان فلان آدمی جو ہے تین کو نامزد کر دیا ہے اور باقیوں کو کہا کہ جی میں نے ویڈیو بنا دی ہے تو آپ مجھے بتائیں کہ اگر کوئی ایجنسی جو ہے خدا نہ خاصتہ خدا نہ خاصتہ وہ کامیابی حاصل کرنا چاہتی ہے پاکستان کو تباہ کرنے کی تو یہ تو بڑا آسان آسان طریقہ ہے کہ ایک آدمی کو جو ہے وہ وہ ہٹ کرے تو اسی لیے میں نے آج پنجاب کے آئی جی اور چیف سیکٹری صاحب سے میں نے ان کے ساتھ ڈیٹیل میں یہ بات کی ہے کہ جناب میربانی کریں آپ اور اس جو یہ اجتماع ہے اس کو چاروں طرف سے جو ہے وہ ایسے انتظامات کریں کہ ہر آدمی جو ہے وہ اپنی جو ہے بارڈی سرچ کے بعد جو ہے وہ جلسہ گاہ میں آئے اور دوسرا یہ ہے کہ جو سٹیج ہے کیونکہ اس میں جو ہے یہ سٹیج کی اوپر اگر دو سو آدمی چڑھا ہوا ہے تو پھر کیا پتا ہے کہ کون کہاں سے جو ہے وہ آکے وہاں پہ سوار ہو گیا ہے تو وہاں پہ بڑی رسٹرکٹڈ جو ہے وہ ہونی چاہیے وہاں پہ لوگوں کی رسائی اور اس طرح سے جو ہے کوشش کریں کیونکہ ہمارے کہنے پہ انہوں نے ملتوی تو کرنا نہیں ہے بلکہ ہم اگر کہیں گے تو وہ اور زیادہ بزد ہوں گے تو ہم نے یہ تمام چیزیں ان کے ساتھ شیئر کی ہیں اور میں نے خاص طور پہ جو ہے وہ یہ لیٹر جو ہے وہ اسد عمر صاحب جو کہ سیکرٹری جنرل ہے پی ٹی آئی کے میں نے ان کو بجوایا ہے اور ان سے بھی یہ ریکویسٹ کی ہے کہ وہ ان ساری چیزوں کو جو ہے وہ مدنظر رکھیں ٹھیک ہے سیاسی افطلاف اپنی جگہ پہ ہے ان کا اپنا پروگرام ہے ہمارا اپنا منشور ہے اپنا اپنا پروگرام ہے لیکن ملک جو ہے اس کے بہترین مفاد اور اس کے جو ہے وہ امن کے لیے تو ہمیں ان چیزوں کو جو ہے وہ پیش نظر رکھنا چاہیے لیکن 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 صاحب نے یہ کہا ہے کہ کوئی ایسی طرح کا باقیہ ہوتا ہے تو اس کی ذمہ داری پاتی ہے نہیں آپ مجھے بتائیں کہ ہم نے میٹنگز کی ہیں اور اس ان میٹنگز کے نتیجے میں یہ ساری بات جو ہم کر رہے ہیں تو یہ ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم ذمہ دار ہیں جب ہم نے ان کو کہا ہے کہ بھئی یہ تھریٹ الیٹس ہیں یہ ایجنسیز کی ریپورٹ ہے اگر آپ اس میں کو آپ کو شک ہے تو آپ آگے بیٹھ جائیں ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں یا ایجنسیز کے لوگوں کے ساتھ بیٹھ جائیں اور بیٹھ کے آپ اس بات کو ویریفائی کروا لیں اور اگر یہ ویریفائی ہو جائے تو پھر اس کے اوپر جو ہے وہ آپ عمل کریں باقی ہم نے تو ان کو جو ہے وہ ہر طرح سے جو ان کے راستے روٹ سے انہوں نے مانگے تھے اسلامباد کے راستے ادھر کے پی کے سے یا پنجاب سے آنے کے لیے ان کا جو وینیو ہے وہ ہم نے پوری طرح سے جو ہے وہ میں نے انتظامیاں کو کہا ہے کہ آپ اپنے سکورٹی میئر ضرور لیں ان کے اوپر ان کی کتاہی جو ہے وہ آپ کی ذمہ داری ہوگی لیکن ان کو جو ہے وہ آنے کا جو ہے وہ دیں اپنا جو ہے وہ ایکسیس دیں اور کسی کسی کی رکابر نہیں ہونی چاہیے اسلامباد بھی انشاءاللہ تعالی اسلامباد بینکل اوپن رہے گا ماسوائے چار پوائنٹس ہیں وہاں پہ صرف ریگولر کی جائے گی ٹریفک روکا نہیں جائے گا ریگولر تھوڑا سا کیا جائے گا تاکہ اگر ضرورت پڑے تو پھر وہاں پہ جو ہے وہ انتظامات کیے جا سکے باقی جو کنٹینرز وغیرہ کی خبر تھی کہ جی کنٹینرز لگ رہے ہیں راستے بند ہو رہے ہیں یہ ایسا کچھ نہیں ہوگا سبریم کورٹ میں اپنی سیڑ کو بحال کرنے کے لیے پیش ہو رہا ہے اور تیسا آپ نے یہ کہا ہے کہ جو آسم منیر صاحب ہیں وہ اس عمر کا حصہ تھے وہ کوارٹر ماسٹر جنرل تھے وہ راشن خرید رہے تھے اس وقت تک اس عمر کا حصہ نہیں تھے نہیں بہا سب میرے سوال کنے یہ اب ابھی تک نہ انہوں نے کوئی ٹیک آور کیا ہے وہ نہ اس وقت ڈی جی آئی تھے نہ ایم آئی تھے آپ یہ بتانا پسند فرمائیں گے کہ ابھی تک ٹیک آور انہوں نے ہی نہیں کیا تو آپ ان کو کہہ رہے ہیں وہ چیفہ پارمی سٹارف ہیں اور انہوں نے ادھا سنبھال لیا دو پارٹ ہے میرے کوئیچنگ اور یہ بھی دانوالی صاحب نے سوال کیا تو وہ جو پلیٹیکل بینگ ہے وہ وفاقی حکومت میں ختم کرنے وہ آسم منیر صاحب نے یا سٹنگ یہ آرمی چیف میں نہیں ختم کرنے وہ اگر وفاقی حکومت بنایا ہوگا تو ضرور ختم کر دے گی باقی رہی بات یہ کہ آہ جنرل آسم منیر صاحب جو ہے وہ اس سے پہلے کون سی ذمہ داریاں جو ہے وہ ادا کر رہے تھے تو دیکھیں ذمہ داریاں جو ہے وہ مختلف ہوتی ہیں آہ لیکن وہ آرمی کے سینئر ترین جو ہے وہ جنرل تھے سینئر ترین آفیسر سے اور جو بات ڈی جی آئی ایس پی آر نے آہ کی تھی کہ ہمارے ہاں بڑی ڈسکشن ہوئی آہ ہماری آہ آرمی کی لیڈیشپ میں اور اس ڈسکشن کے نتیجے میں ہم اس آہ جو ہے وہ آہ نتیجے پہ پہنچے کہ آہ کہ پاک آرمی کو جو ہے وہ اپنا آئینی کردار جو ہے وہ ادا کرنا چاہیے اور ہمیں آئینی لیمٹس میں رہ کے اپنا کردار جو ہے وہ آگے بڑھانا چاہیے ملک اور قوم کی ترقی کے لیے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس میں ایک سینئر ترین آفیسر جو ہے وہ شامل نہ ہو رہی بات ان کی کہ میں نے ان کو چیف آف آرمی سٹاف کا ہے یقیناً وہ اس وقت نامزد چیف آف آرمی سٹاف ہیں اگلے تین سال کے لیے جو ہے وہ اپنی ذمہ داریاں جو ہے وہ آہ انتیس تاریخ کو جب عوض لیں گے تو وہ نبھائیں گے آہ وہ اس وقت جو ہے وہ آہ پاکستان آرمی کی قیادت کا جو ہے وہ فیوچر ہیں تو ساری بات جو ہے وہ فیوچر سے ہی جو ہے وہ منصوب کی جاتی ہے ماضی سے تو نہیں کی جاتی ہے اچھا رانا صاحب یہ بتا دیجئے گا دو چھوٹی چھوٹی باتیں کیا عمران خان کی ہلیکاپٹر کو پریڈ براؤن پر اترنے دیا جائے گا کیونکہ کچھ جی ایسٹی کرب سے بھی تو خبریں کچھ صاحبوں نے رپورٹ کی ہیں ایک اور دوسرا یہ ہے کہ آپ نے جو ابھی آفر کی ہے عمران خان صاحب کو پارلیمنٹ میں واپس آنے کی اور ساسی تیاغت سے بات کرنے کی پہلی دفع ایک بڑی آفر ٹکنیکلی آپ کر رہے ہیں اس سارے کیسز کے دوران پہلے کرتے ہیں کیا آپ لوگوں نے فیصلہ یہ آفر نہیں یہ میں نے ان کو حل بتایا ان کے مسئلے کا یہ ان کے مسئلے کا حل ہے اور اس حل کی جو ہے وہ کامیابی کی میں زمانہ دیتا ہوں اچھا یہ کامیابی کی بھی زمانہ دیتا ہے اچھا یہ فرما دیں اسی سوال کو جو آپ نے لے لیا تک یہ فرما دیں کہ کیا آپ لوگوں نے اس بات کا حتمی طور پر فیصلہ کر لیا ہے کہ اب آپ نے آرمی چیف کی جو تائناتی تھی وہ کر لیا ہے اب آپ جائیں گے اور رزائن کر دیں گے شاہد نواز شریف آئید کیا اس بات کا فیصلہ کر لیا آپ لوگوں نے مہینے دو مہینے میں کیا آپ رزائن کر دیں گے کیونکہ آپ عمران خان کو قبل از وقت اندخابات کے لیے بات چیت کرنے کے لیے ٹیکنک لیے یہ بات کر رہے ہیں بلکل ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہوا اور ایسا کوئی فیصلہ جو ہے وہ آرمی چیف کی تائناتی سے نام منسلک تھا اور بلکل ہم نے کوئی ارادہ نہیں ہے ہم جو ہے وہ آئینی مردد پوری کرنے سے پہلے جو ہے وہ الیکشن کروائیں گے معاملہ یہ ہے کہ جب سیاستدان آپس میں گفتگو کرتے ہیں جو بات میں نے کی ہے تو ڈیڈ لاگ جو ہے وہ ٹوٹتے ہیں میں نے اس سے پہلے بھی دیکھا ہے کہ جب سیاستدانوں نے آپس میں بات کی ہے جو پی ڈی ایم کی ریڈرشپ ہے تو خیالات فیصلے جو ہے وہ تبدیل ہوتے ہیں تو معاملہ یہ ہے کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ وہ الیکشن کی ڈیٹ حاصل کرنی چاہتے ہیں وہ ڈیٹ اکتوبر کی ہو یا سپٹمبر کی ہو یا اس سے پہلے کی ہو یا اس سے بعد کی ہو تو یہ معاملہ اس وقت تک حل نہیں ہوگا جب پاکستان کی سیاسی قیادت جو ہے وہ مل نہیں بیٹھے گی اگر کسی اور طرف سے جو ہے وہ جو کوشش ہوتی رہی ہے اور ابنان خان صاحب کرتے رہے ہیں کہ میں گالیاں دے کے تانے دے کے بلیک میل کر کے دباؤ دے کے میں حاصل کر لوں گا یا دباؤ میں آ کے وہ مجھے یہ چیز حاصل کر دیں گے یہ چیز جو ہے یہ تو ناکام ہو چکی ہے اب اس میں تو کوئی شک نہیں ہے تو اب وہ طریقہ وہی ہے جو میں نے جو ہے وہ سیزسٹ کیا ہے انہیں جو ہے وہ سیاسی جماعتوں اور سیاسی قیادت میں واپس آنا چاہئے اور پارلیمنٹ میں واپس آئیں اپنا رول جو ہے وہ ادا کریں وہاں پہ بیٹھ کے جو ہے وہ بات کریں کسی بات کی اوپر بھی جو ہے وہ بات تیہ ہو سکتی ہے اگر یہ پچیس مئی کا لانگ مار جو ہے یہ گالمنلوں نے اکیس مئی کو اناؤنس کیا تھا اگر یہ دو دن نہ کرتے تو شاید اب تک کافی کچھ ہو چکا ہوتا تو یہ تو پھر ایسی چیزیں ہیں نا کہ جب تک آپس میں سیاستدان بیٹھیں گے نہیں تو اس وقت تک جو ہے وہ ڈیڈ لاغ تو قیم رہیں گے نانا صاحب نانا صاحب نانا صاحب یہ باکول آکے کہ کتنا اس کی اب وہ کچھ شاکہ ہے بیس کیم پہ بھی داخل ہو چکی ہے شاکہ پہ یہ گیا ہے کہ سائیس تاریخ و وار پہ بلدہ بھی انتخابات کرائے جاتے ہیں وار کے آزاد کشمی کے اب زیادہ نے یہ کہا کہ بھی کہ میری وفا کی وزیر داخلہ سے بات لیا کہ وہ ہمیں سکوٹی فرام کر دیں گے تو اگر سکوٹی فرام نہ کی گئی تو وہاں صاحب خمود دنزی فساد کا خطرہ ہے تو آپ کے ساتھ کیا زیادہ وار پہشمی کی بات چیئے تو بھی ہے اس سکوٹی کے حوالے سے جی انہوں نے ہمیں لیٹر لکھا تھا اس لیٹر کے جواب میں ہم نے ان سے ماظرت کی ہے ان بریک این وائٹ تو آگے پھر آپ ان کی مرضی ہے کہ انہوں نے کیا فیصلہ کرنا ہے ہمارے پاس فیلحال جو ہے وہ گنجائش نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ اس حصے میں ان کی مدد کر سکیں وہ ہم نے بقیدہ تحریر طور پر ان کو لگا کر دیا ہے زور کرنا ہے صاحب یہ ہے جانا صاحب جسٹرک ایڈمسٹریشن نے اچھرائیت نامہ جو جاری کیا اس نے کہا کہ امران خان کے دس طرح سے وہ جواب جمع کرائیں گے اس کے بعد ہم اجازت دیں گے جو انہوں سی مشروع دی ہے اب وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ شہد انظامیہ انہوں سی مرسوع کرنے جاری ہے کہ امران خان نے بیانے آدفی اپنے دس طرح سے جمع نہیں کر رہا یہ ایرابل پنڈی جزامی کی بات کرتا اسلامباد کی بات کرتا اسلامباد کی نہیں اسلامباد میں تو انہوں نے اجازت نہیں مانی ہے تو ریلیوں کو گزرنے کی اجازت تھی وہ دیتی مشروع دیتی ہے جنورت تھی اس کے ساتھ ساتھ آج دوبارہ درخواست دیئی ہے کہ ان کا جو ہیلیکاپٹر ہے ان کو یہاں فرپریٹ زون میں گزرنے کی اجازت دی جائے اب یہ بتا دیں کہ وہاں سے بیانے آدفی تو نہیں آیا کیا آپ ان کو اجازت دینے جا رہے ہیں نہیں ان کی ریلیز کو گزرنے کی بلکل اجازت ہوگی یہ آج میٹنگ میں ہم نے فیصلہ کیا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ ہیلیکاپٹر کا جو معاملہ یہ دراصل کچھ تھوڑا کوئی انتظامی اور اس علاقے کی جو حساسیت ہے اس کے اوپر جو ہے یہ کچھ ریزیویشنز ہیں یہ سٹیج کا بھی جو ہے وہ میرا خیالہ کے صبح سے راولپنڈی کی انتظامیہ اور پی ٹی اے کی قیادت کے درمیان جو ہے وہ کوئی مسئلہ چاہ رہا ہے کہ وہ اس نے یہاں بانا بنائے وہاں پہ بنائیں اس طرف نہ کریں اس طرف کریں تو یہ جو اس قسم کی جو چیزیں ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ انتظامیہ بیٹھ کے جو ہے وہ ان کے ساتھ گستگو کر لے ان کو اپنی بات کے اوپر قائل کر لے یا ان کی بات سمجھ لے تو باقی میری نظر میں ہیلیکاپٹر کے اترنے یا ان کے اس طرف سے یا دوسری طرف سے جلساگاہ پہنچ رہے ہیں جو طرف یا جو راستہ محفوظ ہے سیکیور ہے اس راستے کو انشور کیا جانا چاہیے اور انہیں جو ہے اگر انہیں جلسا کرنا ہے تو انہیں جلساگاہ تک سٹیج تک جو ہے وہ بڑے سیکیور راستے سے جو ہے ان کو وہاں تک پہنچائے جائے رانا صاحب پاکستان تحریک انصاف کے دور حکومت میں پی ڈی ایم میں شامل تمام جماعتوں نے اسلام آباد میں مختلف جمعوں پہ احتجاج کیے خاص کر الیکشن کمیشن کے سامنے بھی احتجاج ہوا لیکن انہوں نے کوئی اتاورٹ نہیں بنایا نہیں ڈالا تو موجودہ جو حکومتیں پاکستان تحریک انصاف کو اسلام آباد میں احتجاج کرنے کیلئے کیوں اجازتی دے رہی کیا حکومت کو تحریک انصاف کے احتجاج سے کوئی خوف ہے یا کوئی اور وجہ ہے نہیں پی ڈی ایم کی جماعتوں نے جب جب بھی جو ہے وہ لانگ مارچ کی ہے تو انہوں نے کبھی اس طرح سے حلب بھی لیا ہے کبھی انہوں نے کبھی یہ کہا ہے کہ مسلح ہو کے آئیں انہوں نے کبھی کہا ہے کہ ہم اسلام آباد کو سیز کر دیں گے انہوں نے کہا ہے کبھی کہ ہم جناب حکومت کو جو ہے وہ پکڑ کے جو ہے وہ جو ہے وہ نکال دیں گے بہر کبھی نہیں کہا انہوں نے اپنا احتجاج کیا اپنا مطالبہ پیش کیا پی ٹی آئی کی حکومت اور خاص طور پر عمران خان صاحب اپنی تقاریم میں جو کہتے رہے ہیں انہی کے پیش نظر جو ہے وہ ہم نے آگے سے جو ہے وہ سارے انتظامات کیے ہیں اور اب بھی اب آپ دیکھیں کہ جو کل کا اجتماع ہے اس اجتماع سے متعلق ابھی تک انہوں نے کوئی ایسی بات اناؤنس نہیں کی کہ جو اس اجتماع کے بعد جو ہے وہ کسی قسم کے تصادم کو جو ہے وہ جنم دے تو میں نے آپ سے کہا ہے کہ ہم نے اسلام آباد میں جو ہے وہ بلکل جو سکوٹی میریز ہیں ان کو ریلیکس کر دیا ہے اور ہم نے وہ جو کنٹینر جس طرح سے وہ پہلے پروگرام انتظام میں نے بنایا ہوا تھا تو میں نے اسے کہا ہے کہ آپ اس کو جو ہے وہ ڈاؤن کریں اس کو لور سائٹ پر اوپر جو ہے وہ لے کے آئیں تو معاملہ یہ ہے کہ یہ تو ان کا جو پروگرام ہوگا یا جو وہ اناؤنس کریں گے کل آکے تو اس کے مطابقی جو ہے وہ معاملات آگے چلیں گے اور اس سے پہلے بھی ایسے ہی ہوتا رہا ہے اشفاد بنگا صاحب ایک منٹ ہے اشفاد بنگا صاحب آہ سب جی یہ بتا دیں کہ نواز شریف صاحب کے حوالے سے اب دوبارہ خطرے گرم ہوگے کیونکہ ہمیں سمیمی بھی خواجہ سے اپنے کانچے آہ وہ حضرت مندلی آتا ہے لیکن سمبر میں آتا ہے تو کیا اس کے لئے بھی ابھی آدمی چیز کے بعد یہ معاملہ بھی رہتا ہے تو اس معاملے کے کچھ آگیا پھر دیکھیں الیکشن کی ڈیٹ کا الیکشن کب ہونے ہیں یا میاں نواز شریف صاحب کی واپسی کا چیف آف آرمی سٹاف کی تائناتی سے کتن کوئی تعلق نہیں ہے میاں نواز شریف صاحب کی واپسی کا اگر کوئی انتظار یا کوئی تعلق کسی بات سے تھا تو میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں کہ وہ میڈم مریم نواز صاحبہ کی جو اپیل ہے اس کے ڈیسیجن سے ان کا ضرور تعلق تھا ہم اس بات کا انتظار کرتے رہے ہیں کہ اس میں اگر ڈیسیجن جو ہے وہ پوزیٹیو آ جائے انصاف ہو جائے ان کے ساتھ تو پھر میاں نواز شریف صاحب کی پروٹیکٹیو بیل کروانے اور ان کے لئے انصاف حاصل کرنا جو ہے وہ آسان ہو جائے گا اب جن چھے پوائنٹس کے اوپر میڈم مریم نواز صاحبہ کو بری کیا گیا ہے ان میں سے پانچ پوائنٹ جو ہے نا وہ میاں نواز شریف صاحب سنتل کا ہے اگر آپ اس کا مینوکلی جائزہ لیں تو وہ کیس بری تو ہوا ہے مریم نواز صاحبہ کا لیکن آپ یقین کریں ایک وکیل ہونے کے ناتے اتنی مجھے بھی سمجھ ہے کہ اس میں بریت جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب کی بھی ساتھ ہی لکھی ہوئی ہے تو اس لئے اب ان کا پروٹیکٹو بیل لینا اور واپس آنا اور آ کے اپنے کیسز کو جو ہے وہ فیس کرنا اور اپنی پارٹی کی جو ہے وہ جو ہے وہ قیادت کرنا جو ہے ان کے لئے بڑا آسان ہے اب اس میں وہ جب بھی آنا چاہے اگلے مہینے آنا چاہے یا اسے اگلے مہینے آنا چاہے وہاں ان کے لئے آنا کوئی مشکل اب نہیں ہے صرف پارٹی نے ایک جو ریکویسٹ کی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ نیکسٹ الیکشن میں ہمیں بہتر کار کردگی کے لیے میاں نواز شریف صاحب کی قیادت جو ہے اسے یہاں پہ جو ہے وہ میسر کرنا یا انہیں یہاں پہ موجود ہونا ان کی موجود کی جو ہے اس کے لئے بہت بڑی ضروری ہے رانا صاحب یہ بیان کی ہے کہ جنرل باقلت صاحب کی اور ان کی فیملی کے اساسے کے بارے میں ایک رپورٹ آئی ہے کیا ایسٹ بیونڈ بینز کی انکواری گورنمنٹ انیشیئیٹ کرے گی ان کے خلاف کے انہوں نے کس طرح سے بارہ عرب ستر کروڑ کے اساسے بنا لیے دوسرا میرا زندی سوال ہے کہ سر یہ بیان کیجئے کہ جو ایجنسیاں تریٹ ایلرٹ جاری کرتی ہیں ان کا منڈیٹ صرف تریٹ ایلرٹ جاری کرنے کا ہے یا ان کا یہ منڈیٹ یہ نہیں جہاں تک ایجنسیز کا تھریٹ ایلرٹ جاری کرنے کا معاملہ ہے وہ تھریٹ ایلرٹ جاری کرنا یا حکومت کو انفارم کرنا ہی ان کی ذمہ داری ہے اس کو نافذ کرنا یا اس کے متعلق جو ہے وہ کوئی فیصلہ کرنا جو ہے یہ حکومت کی ذمہ داری ہے اور ہم نے وہ ذمہ داری جو ہے وہ پوری طرح سے نبائی ہے اور ہم نے ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ یہ صورتحال ہے آپ اس میں جو ہے وہ اپنا یا تو اس کو ملتوی کریں اس گیہ درنگ کو یا پھر اپنے انتظامات جو ہے وہ ان کے متعلق جو جس طرح سے میں نے ارز کیا ہے اس کے متعلق جو ہے وہ آپ اس کو جو ہے وہ انشور کریں اس کو جو ہے وہ سٹیندن کریں باقی جہاں تک آپ نے ایسل بیان مین کی بات کی ہے حکومت کا کوئی ایسا مینڈیٹ نہیں ہے جو ادارے اس معاملے میں ہیں وہ ان کا مینڈیٹ ہے کوئی کرتا ہے نہیں کرتا ہے اس سے حکومت کا کوئی تعلق نہیں ہے تینکو سر